دیکھ سکتے ہیں تمام پریوار کے صدسے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان دونوں بچوں کو ڈھونڈا جائے ساگر اور سوشانت کو ڈھونڈا جائے تمام جو پریوار کے لوگ ہیں وہ تراؤڑی سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے کچھ رشتدار نیلو کھیڑی رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آگئے ہیں حادثہ دوپہر کے وقت ہوتا ہے کرنال میں منگلورہ گاؤں کے پاس اور یوپی کا جو علاقہ پڑتا ہے وہ بڑولی کا علاقہ پڑتا ہے یمنا ندی کا علاقہ ہے بہاو کافی زیادہ تیج ہے گہرائی کافی زیادہ ہے اور ایسے میں حادثہ ہو جاتا ہے دو بچے سوشانت اور ساگر یہاں پر ڈوب جاتے ہیں ملے ہی نہیں کیوں میرے ہی نہیں پر ساگر اور سوشانت ساگر اور سوشانت کیا عمر کی ساگر کے اٹھارہ سال کی تھی ایڈمیشن لیا بھی اس نے آئی آئی ٹی مدراس میں انجینریگ کا آئی آئی ٹی مدراس میں ساگر نے کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس ایڈمیشن لیا تھا ساگر نے دریکٹ ایڈمیشن آئی آئی ٹی اس سے چھوٹے بڑا جو وہ دسوش میں تھا یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منگلورہ کا علاقہ ہے اور یہاں پر یمنا ندی ہے نیچے کی طرف آپ آئیں گے تو یہ یوپی کا علاقہ پڑ جاتا ہے گہرائی کافی زیادہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تیج بہاوی نظر آ رہا ہوگا لیکن اس یمنا ندی میں دو بچے ڈوب جاتے ہیں جو بتایا جا رہا ہے سوشانت اور ساگر ان کا نام ہے اپنے پریوار کے ساتھ وہ یہاں پر آئے تھے نہا رہے تھے اسی دوران وہ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گہرائی اس یمنا ندی کی کتنی زیادہ ہے اور بہاو بھی کافی زیادہ تیج ہے اور اسی دوران حادثہ ہو جاتا ہے اور حادثے میں دونوں بچے سوشانت اور ساگر ڈوب جاتے ہیں ان کے پریوار کے سد اسے یہاں پر ہیں یوپی پولیس کا علاقہ ہے تو یوپی پولیس بھی یہاں پر پہنچی ہوئی ہے ہریانہ پولیس بھی یہاں پر پہنچی تھی ساتھی ساتھ گوتا کھوروں کو بھی بلائی گیا ہے تھوڑے دن پہلے گنگا دشہرہ تھا اس کے اگلے دن ایک آجشی والے دن بھی ایک بچے کی ڈوبنے سے یہاں پر موت ہو گئی تھی کچھ پریوار کے سدسیں ہیں جو یہاں پر ہیں کون ہیں آپ کیا پتا چلا تھا میرے بھائی کے لڑکے تھے میں تھا کیا پتا چلا تھا کون آیا ہوا تھا یہاں پر نہ آنے کے لئے بھائی یہ چھٹو لے کے آیا تھا اپنے پریوار کے ساتھ پتا نہیں بھائی وہاں گئے تھے لانے کے لئے دو بچے ایک دم چلے گیا کیا کیا نام تھا شاگر ششانت کیا عمر ہوگی عمر کے پندرہ سال کے قریب ہے ایک سترہ کہاں کے رہنے والے سترہ اوڑی کے تو یہاں پر اتنی دو آئی تو میں کارہ دن کو ابھی کارہ تھا آپ کے سامنے یہاں کے لئے نہ آئے تھے جان رکھنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پریوار کے سدسیں آپ بھی پریوار کے سدسیں کیا کچھ پتا چلا تھا انٹی جی یہ کچھ نہیں پتا چلا بھی جم نپ نان گئے تو دو بچے بھی ایسے ڈوب کے پوڑ کے نیچے دبارہ وہاں نکلے ہی نہیں ہم تو جی کدھی آئے نہیں سکتی ماتا پا کدھی نان آئے مارتین کئی نان بڑھ رہا تھے تندانو گئی نان کجا میں دے ماتا پیتا کے ساتھ آئے تھے ہاں جی کھڑی سے آئے یہ تراؤڑی روہ چھوٹے ہیں ایک کا سوسات ایک کا ساغرہ تو پلال کچھ نہیں پتا نہیں جی ابھی کچھ نہیں پتا چلا تو آپ سمجھئے اس بات کو کی گہرائی کافی زیادہ ہے اس پانی کی آپ لوگ نہر میں کبھی نہانے چلے جاتے ہیں کبھی ندی میں نہانے چلے جاتے ہیں آپ دور تر دیکھیں گے تو آپ کو صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا یہ یمنا ندی ہے بہائی کافی زیادہ ہے بہاو کافی زیادہ ہے ایک چھوٹی سی گلتی حادثے کا جو ہے شکار آپ کو بنا سکتی ہے اور دونوں بچے ایک کی عمر پندرے سال بتائی جا رہی ہے ایک کی عمر قریب اٹھرہ سال بتائی جا رہی ہے سوشانت اور ساغر نام ہیں جو دونوں یمنا ندی میں ڈوب جاتے ہیں فیلحال گوتا کھور بھی انہیں ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے تھے یو پی پولیس بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہے ان سے بھی ہم جاننے کا پریاس کریں گے ہمارے ساتھ سب انسپیکٹر راجن پندیر جی ہیں راجن جی کیا کچھ جانکاری ملی تھی آپ کو ابھی منگلور اچوکی سے فون آیا تھا میرے پاس میں کہ یہاں پہ دو بچے ڈوب گئے ہیں ایک کا نام شوشانت اور ایک کا نام ساغر تھا اپنے پتا کے ساتھ یہاں سنانگرڈے کے لئے آئے ہوئے تھے یہاں پہ جل گھرہ زیادہ رہتا ہے تو یہاں پہ نانہ پرتی بن دیتے باقی لوگ یہاں سنانگرڈے نہیں آئے تھے صرف تینی لوگ یہاں موجود تھے اب ہم یہاں پہ چیتاونی بورڈ لگانے جا رہے ہیں اور یہاں بیرکیٹنگ کی وستہ گری جائے گی جسے کہ آنے والے ٹائم میں ایسے ہاتھ سے نہ گھٹی تو کوئی ملازم بھی تینات رہے ملازم یہاں پہ ایسا نہ کی چوبیس گھنٹی ڈوٹی نہیں لگا سکتے دشہرہ میلے پہ پورا فورس یہاں موجود تھا کوئی ہاتھ سا گھٹیت نہیں ہو پایا لوگوں نے سنان بھی کیا ساری چیزیں ہوئی اس کے بعد یہاں پہ کوئی جیسے ڈیلی ہوئی آج کوئی سنان کا پرب نہیں ہے تو فورس تبھی لگتا ہے جب ہمارے پاس میں کوئی سنان کا پرب ہوتا ہے جو لوگ اکھٹا ہوتے ہیں تو لوگوں سے ایک بارہ پیل کر دیتے ہیں ہاں بلکل یہاں پہ یمنا کا پانی بہت گہرا ہے میں بلکل آپ سے پیل کرنا چاہوں گا کبھی بھی یہاں پر اس سنان کرنا بلکل بھی انسیف ہے یہاں آئے دین ہاتھ سے ہو جاتے ہیں اور یہ پوری یمنا انسیف ہے یہاں پر ایک فٹ کبھی چار فٹ گہرا پانی ہے تو اگلے فٹ بندرہ یا سولہ فٹ گہرا پانی ہے یہاں پتہ نہیں یہاں کچھ نہیں پتہ لگتا ان کو ڈھونڈنے کے لیے پریاس یہ ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم لے کر گوتا خور کو تارا گیا تھا جار ڈال کے کوشش کری کہ اس میں کچھ باد بن جائے تو اب یہاں پر ساتھ اٹھ گوتا خور ایک ساتھ تارے جائیں گے اور آگے تک دیکھا جائے گا کرانہ تک کہ جہاں تک کہیں اوپر وہ مل جائیں یا سائیڈ میں کی کنار پر مل جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوپی پولیس بھی ہریانہ پولیس بھی لگاتار پریاس کرے گی کہ کس طریقے سے ان دونوں بچوں کو ڈھونڈا جائے آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ ایک فٹ پانی ہے دوسرے قدم آپ آگے بڑھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ چار فٹ پانی ہے اور اگلے تیسرے قدم میں اچانک سے پندرہ فٹ پانی آ جائے گا اور وہاں پر ڈوبنے کی جو سمبھاونا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی گوتا خور بلائے گئے تھے اور ڈھونڈنے کا پریاس کیا گیا تھا پانی کافی زیادہ گہرا ہے بہاو کافی زیادہ تیج ہے اور دو بچے سشانت اور ساغر ڈوب جاتے ہیں اپنے پیتا کے ساتھ یہاں پر نانے آئے تھے پیتا بھی ڈوب گئے تھے لیکن ایک کسان تھے پاس میں انہوں نے ان کے پیتا کو بچا لیا اور فیلحال دونوں بچے سشانت اور ساغر یہاں پر ڈوب گئے ہیں جن کی عمر 15 اور 18 سال بتائی جا رہی ہے دونوں تراؤڑی کے رہنے والے ہیں گرمی کی چھٹیاں ہو گئی ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ کسی نہر پر نہ کر جائے آ جائے یا پھر کسی ندی میں نہانے جائے آ جائے آپ سمجھ سکتے ہیں تراؤڑی اور منگلورہ کا ڈسٹینس کتنا ہے کتنی زیادہ دوری ہے اس کے باوجود وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اس جگہ پر آتے ہیں نہانے لگتے ہیں اور نہاتے وقت حادثہ ہو جاتا ہے اور دونوں بچے ڈوب جاتے ہیں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اس بات کا دھیان جرور رکھیں کہ آپ کو ندی یا نہر پر نہانے نہیں جانا ہے کیونکہ آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں کافی زیادہ گہرائی ہوتی ہے کافی تیج بہاو ہوتا ہے اور یمنا ندی میں دو بچے ڈوب جاتے ہیں جن کا نام سشانت اور ساگر ہے جن کے عمر 15 سال اور 18 سال ہے دونوں ترابڑی کے رہنے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پریوار کے صدسے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان دونوں بچوں کو ڈھونڈا جائے ساگر اور سشانت کو ڈھونڈا جائے تمام جو پریوار کے لوگ ہیں وہ ترابڑی سے یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے کچھ رشتے دار نیلو کھیڑی رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر آگئے ہیں حادثہ دوپہر کے وقت ہوتا ہے کرنال میں منگلورہ گاؤں کے پاس اور یوپی کا جو علاقہ پڑتا ہے وہ بڑولی کا علاقہ پڑتا ہے یمنا ندی کا علاقہ ہے بہاو کافی زیادہ تیج ہے گہرائی کافی زیادہ ہے اور ایسے میں حادثہ ہو جاتا ہے دو بچے سشانت اور ساگر یہاں پر ڈوب جاتے ہیں فیلحال گوتا کھور بھی یہاں پر پہنچے تھے جو لگاتار ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے تھے جال بھی پھینکا گیا تھا تاکہ ان دونوں بچوں کا کوئی سراغ مل سکے لیکن فیلحال کوئی بھی جانکاری نہیں مل پائی ہے تو یمنا ندی میں دو بچوں کے ڈوبنے کا ماملہ سامنے آیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ راجن سنگھ موجود ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں منگلورہ چوکی انچارج ہیں کیا کچھ کہیں گے کیا کچھ ماملہ آپ کے سنگیان میں آیا ایکشلی ہمارے پاس تھانیے لوگوں نے جو ہے انفرمیشن دی تھی نیچے ایک فیملی نھانے کے لیے گئی ہوئی تھی اور اس میں دو لڑکے جو ہے سنان کرنے کے لیے آئے تھے پوری فیملی سنان کرنے کے لیے آئے تھے اور دو وہ کھڑکے جو اس میں ڈوب گئے ان کا پیر فیسلنے کے وجہ سے اور ان کا پتا بھی مطلب کہ ان کے ساتھ ہی نھان رہا تھا وہ تیر کے آگے سے واپس آ گیا اور وہ دو لڑکے بیچ میں رہ گئے تھے ساتھ کی ساتھ ہی ہم نے گوتاکوروں کو انفرم کر دیا تھا اس بارے میں گوتاکور بھی آیا اب انہوں نے تلاش جاری کری ہے اب ان کی تلاش چلی رہی ہے جیسے بھی صورت ہوگی تو کہاں کا یہ معاملہ ابھی کے لیے یہ معاملہ یو پی میں جمین کرتی ہے سیتلگری کی اور یو پی پولیس بھی موقع بھی ہے ان کو انہوں نے ساتھ کی ساتھ انفرم کر دیا تھا اور ابھی وہ بھی موقع بھی ہے تو لوگوں سے اپیل کریں گے کہ یمنا ندی میں نہ آنے نہ آئیں نہیں کسی نہر وغیرہ پر بھی نہ جائیں ایسے ہاتھ سے بڑھتے جائیں ابھی دو دن پہلے دشہرے کا ملا تھا یہاں پہ اور جو اچھے سے چاکچوپند انتظام تھے یہاں پہ تو لوگ جو تھے ہم یو پی آریانا سے ہاں سے نیچے انٹر کرنے نہیں دے رہے تھے اور وہ جو ہے یو پی سے ہی انہوں نے ساری بیاریکیڈنگ وغیرہ سب اچھے سے سو چارو روپ سے سب ترکھا ترکھیا ہوا تھا پانی زیادہ بڑھ گیا اس دن کے مقابلے آج زیادہ پانی ہے دو دن سے زیادہ پانی ہی چل رہا ہے تو لوگوں سے یہی اپیل ہے ایسے بیچ میں بلکل ہی جا کے نہ نہ آئے کنارے پہ بھی سوچ سمجھ کے نہ آئے ٹھیک ہے جی تو یہ تصویر ہم آپ کو بڑولی اور منگلورہ گاؤں کے پاس سے دکھا رہے ہیں اور یہاں پر یمنا ندی ہے آس پاس کے گاؤں کے تمام لوگ ہیں جو یہاں پر ہمیشہ پر بھی رہتے ہیں کیا کچھ آپ نے سنا تھا کیا پتہ چلا تھا بھی یہاں پر ہمیں تو یہ خیرت ہے یہ ہمارے چاچا جی رہتے ہیں یہاں پر ان کا پھون گیا تھا گروہ اگر بھئی یہاں لڑکے دو آئیو دیکھو پاو میں کے بس اب ہی آئی کچھ ہمیں لیٹ پتہ لگیا تو کون نہانے یہاں پر آیا کیا پتہ چلتا ہے یہ جی میڑا لگتا تھا یہاں دنیا آتی رہتی ہے یہاں نہانے کے لیے ہم 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 ہر روز آتی رہتے ہیں سنڈے کو زیادہ آتے ہیں اس لیے پس کسی کو سمنتہ دار نہیں ہے دو بچے ڈوب گئے ہیں سنا جی دو دو بچے ڈوب گئے ہیں دو لڑکے ڈوب گئے ہیں دو لڑکے ڈوب گئے ہیں جم نلدیب ہیں کون سے کون بتا رہے ہیں اس کا باپ کون تراؤڑی کا بتا رہا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیتا ہیں ساتھی ساتھ تمام رشتے دار ہیں اور لوگ ہیں جو یہاں پر اب ڈھونڈنے کا پریاس ایک بار پھر سے کریں گے اس جگہ کو لوکیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس جگہ کو چنہت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر یہ حادثہ ہوا جہاں پر دونوں بچے ڈوب جاتے ہیں سوشانت اور ساگر گہرائی آپ دیکھ سکتے ہیں اس یمنا ندی کی کتنی زیادہ ہے بہت سارے لوگ اکثر لاپروہی برد جاتے ہیں جس کے قارن حادثے ہو جاتے ہیں دور تک آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے گا گہرائی آپ کو نظر آئے گی تیج بہاو آپ کو نظر آئے گا تو ایسے میں آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اس بات کا کہ آپ کو یمنا ندی پر یا پھر کسی نہر میں نہانے کے لیے نہیں جانا ہے کیونکہ حادثے ہو سکتے ہیں اور فلحال جو پیتا ہیں آپ آئے تھے انکل جی ساتھ کیسے کتنے بجے حادثہ ہوا تھا دو بجے اکریب کی بات کون کون آیا تھا میں تھا وائف تھے تینوں بیٹے تھے ایک گوڑی جاتی چھوٹے ہم وائف اور میں یہاں کھڑے ہوگا ایسا دیکھ رہے تھے وہاں پانی کرا باز میں نہیں آئیں گے دونوں بچے نے کپڑے گھڑ رکھے تو وہ وہاں تک گئے وہاں تک جاتے جاتے بولے یہاں تو یہاں تو یہاں نہیں ہوگا یہاں یہاں اتنا پانی تھا وہاں جا کے اتنا مہارا دیانت ہے تو وہ دونوں اس میں چلے گے اس کے بعد وہ چکر کٹ کے آئے یا وہاں کے وہاں اوپر آئے دونوں کے سر دکھائی دیئے میں ان کے پچھے دوڑ لیا میں وہاں جا کے فس گیا اس میں اگے والے کونڈ میں میرے پہر ہی نہیں لگے نکچے میں نے ایک کو تو سارا دیا اپپر اوٹھانے گا وہ اس ٹیم اس کا چل رہا تھا ایسا ایسا کر رہا تھا لیکن اس کا سارا دیا بھی کوئی سارا ملے ہی نہیں کیوں میرے ہی نہیں پہر ساغر اور سوشانت ساغر اور سوشانت کیا عمر تھی ساغر کے اٹھارا سال کی تھی ایڈمیشن لیا بھی اس نے ای آئی ٹی مدراس میں انجنرین کا ای آئی ٹی مدراس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دکھت حادثہ ہوا ہے اور ایسے میں تمام باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے گرمی کی چھٹیاں ہو گئی ہیں ایسے میں پریوار نے سوچا کہ کسی جگہ پر گھومنے جایا جائے اور وہ نہانے کے لیے یمنا ندی کے تٹ پر آ جاتے ہیں ایک بچہ جس کا نام ساغر ہے جس کا ابھی ایڈمیشن ہوا تھا آئی آئی ٹی مدراس میں انجنرین کے لیے وہیں دوسرا بچہ سوشان جو دسویں میں پڑ رہا تھا دونوں نہانے کے لیے یمنا ندی میں اتر جاتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے ممی پاپا ان کی بہن تٹ پر ہی موجود تھے لیکن گہرائی کافی زیادہ تھی اور اسی دوران وہ بیچ میں چلے جاتے ہیں اور یمنا ندی کے اندر ڈوب جاتے ہیں ان کے پتہ بچانے کا بھی پریاس کرتے ہیں لیکن گہرائی کافی زیادہ تھی پانی کا بہاو کافی تیز تھا اور اسی دوران حادثہ ہو جاتا ہے ساغر اور سوشانت یمنا ندی میں ڈوب جاتے ہیں گوتا کھروں نے ڈھوننے کا پریاس کیا لیکن ابھی تک کوئی فلحال جانکاری نہیں مل پائی ہے آپ لوگوں سے اپیل ہے ہاتھ جوڑ کر کہ گرمیوں کے دن آ گئے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ نہر یا ندی میں نہ آئیں گے تو تھنڈک مل جائے گی لیکن آپ کسی ہاتھ سے کبھی شکار ہو سکتے ہیں تو دھیان رکھئے اور سرکشت رہیے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشیو نار